آج کی ویڈیو میں ہم ٹی بی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے کہ ہم آن بھاس ہمیں چھے روک بھی بولتے ہیں یہ ایک بیکٹیریا کی دوارہ ہوتا ہے جس کا نام ہے مائیکو بیکٹیرم توبکلوسس عام طور پر یہ ہمارے فیر فڈو کو پروابط کرتا ہے ہم جانیں گے آپ اسے کیسے پہچان سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس میں کیا کیا لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے ڈوکٹر آٹی بھی ہو جانے پر کیا کیا دوائے دیتے ہیں اور یہ ویڈیو کی ملاب کی جانکاری کے لیے آپ کو ان میں سے کوئی بھی دوائے استعمال نہیں کرنی ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے سائن یا پھر ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں نمبر ون تین ہفتے سے زیادہ سمیسے کف یا پھر خاسی یعنی کہ یادی کسی کو تین ہفتے سے زیادہ سمیسے خاسی آتی ہے جس میں کی اسے انٹی بائیوٹکس سے بھی آرام نہیں ملتا ہے نمبر ٹو فیور یعنی کہ بخار نمبر ٹری نائٹ سویٹ یعنی کہ رات میں پسین آنا نمبر فور ان ایکسپلینڈ ویٹ لوز یعنی کہ اجانک سے کافی وجن کم ہو جانا اس کے علاوہ کف وید ہم اپٹائزز یعنی کہ خانسی کے ساتھ کھون آنا اور لوز آف اپٹائز یعنی کہ بھوک کا کم ہو جانا تو یہ سبھی ایسے لکشن ہیں جو کہ ہمیں ٹی بی کے کیس میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو جب بھی ہمیں مریج میں یہ لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم مریج کے کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں جیسے ہم جان پاتے ہیں کہ مریج کو ٹی بی ہے یا فیر نہیں ہے سب سے پہلے ہم کراتے ہیں چیسٹ ایکس رے یا فیر سینے کا ایکس رے یاد ہی ہمیں اس میں کچھ ٹاؤفل دیکھنے کو ملتا ہے پھر ہم مریج کا سپورٹم یا فیر دھونکی جانج کراتے ہیں نمبر تری ہم اس کا مونٹیکس ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان تینوں ٹیسٹ کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں چیزٹ ایکس رے کی تو جب بھی ہم ٹی بی کے مریج کا ایکس رے کراتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے نمبر ون ہائلر لیمف ایڈینو پیتی دیکھیں پورے سلیر کی طرح ہمارے لنگس میں بھی کچھ لیمف نوڈ پائے جاتے ہیں یا گرنثیا پائے جاتی ہیں جو کی ہماری ایمیونٹی کو مینٹین کرتی ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہائلر پوائنٹ ہے جبکہ ہمارا لیفت ہائلر پوائنٹ ہے تو جب ہمارے لنگس میں یا پھر فیو فڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا ٹی بھی ہو جاتا ہے تو ان میں سوجان آجاتے یا پھر یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس ایمیج میں جو لیمف نوڈ ہے وہ بڑے ہو چکے ہیں جسے کہ ہم کہتے ہیں ہائلر لیمف ایڈینو پیتی تو آپ کو ریپورٹ میں ہائیلر لیم فیڈینوپیتی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر دوسری پروبلم ہے انفیلٹریشن یعنی کی سبسٹینس ڈینسر ڈین ایر یعنی کی ہمیں کوئی ایسی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو کی ہوا سے ٹھوس ہوتی ہے جسے کی پاس بلڈ یا پروٹین تو یہ بھی کسی انفیکشن یا پھر ٹی بی کے قارن ہو سکتا ہے اور لاسٹ ہے فلوڈ یا پھر پلورل فلوڈ یعنی کی لنگس میں پانی بھر جانا تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اسے ہم کیسے پہچانتے ہیں تو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں جو ایمیج ہے یہ ہمارے نورمل لنگس کی یا پھر سامانے فیفڑو کی ہے تو جو نیچے ہوتے ہیں یہ جو نکیلے پوائنٹ ہیں انہیں ہم سی پی انگلز کہتے ہیں تو سامانے طور پر یہ بلکل نیچے سے نکیلے ہوتے ہیں لیکن جب بھی ہمارے لنگس میں پانی بھر جاتا ہے تو دیکھئے اس سیڈ میں ان کا جو نکیلہ پنتہ وہ ختم ہو چکا ہے اور یہاں سے یہ پورا وائٹ ہو چکا ہے اس میں پانی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یاد ہمیں یہ سبھی پوائنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو پیشنٹ کو یا مریچ کو ٹی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر دوسرا ٹیسٹ ہے سپوٹم ٹیسٹ چونکہ ٹی بھی کو کنفرم ماننے کے لیے کرایا جاتا ہے اسے ہم تھوک کے جانچ بھی کہتے ہیں اس میں ہمیں ارلی مورننگ سپوٹم لینا ہوتا ہے جس کے ہمیں تین سیمپل لینے ہوتے ہیں تو یہ بھی دو ترکہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سمیر اور ایک ہوتا ہے کلچر اس میر میں ہم مائکروسکوپ کی سائتہ سے سپوٹم میں بیکٹیریا کو فائنڈ کرتے ہیں اور یہ جو اس کے ریپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیں ایک سے دو دن میں مل جاتی ہے اور اس میں ہمیں ای 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 ف بی یعنی کی ایسٹ فاسٹ بی سیلک کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر دوسرا ٹیسٹ ہے کلچر ٹیسٹ جس میں ہم سپوٹم کو کسی کنٹینر میں گرو کرتے ہیں اور اس کے ریپورٹ ہمیں آٹھ ہفتے کے اندر ملتی ہے اور لاسٹ ہے مونٹیکس ٹیسٹ جسے ہم ٹی ای 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 یا پھر ٹوبرکولین اسکین ٹیسٹ بھی کہتے ہیں جو سسپیکٹڈ مریج یعنی کی جس مریج میں ہمیں سندے ہوتا ہے اس کی تçoیت میں ہمیں 0.1 مل ٹوبرکولین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں انٹرڈرمال انجیکشن لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آرتالیس سے بہتر گھنٹے کے لیے مریج کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اسے گھر جانے کے لیے بول دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھا پھر ہم نے انجیکشن لگایا تھا وہاں کوئی ریاکشن تو نہیں ہے یادی ہمیں ریاکشن دیکھنے کو ملتی ہے مریج کو ٹی بی ہے ہم جان لیتے ہیں کہ جیدی کسی مریج کو ٹی بی نکلتا ہے تو اس میں اس کا کیا علاج کیا جاتا ہے یا پھر اس سے کونسی دوائے دیش آتی ہیں ٹی بی کے مریج کو پانچ طرح کی دوائے دیش آتی ہیں جس میں پہلی دوائے ہیں آئیسو نیازیٹ جیسے کہ ہم ایچ سے درشاتے ہیں دوسری ہے رفامسن تیسری ہے یہاں پر اتھام بیوٹال فورتھ ہے پائرازینامائٹ اور ففتھ ہے سٹپٹومائسین تو ان کی ڈوز بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے جیسے کہ آئیسو نیازیٹ کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ فور سے سکس ایم جی پرتی کیجی کے حساب سے دینی ہوتی ہے یعنی کہ اون ایوریج فائب ایم جی پرتی کیجی کے حساب سے دینی ہوتی ہے تو اسے ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اسے بھی ہم ایک بار جان لیتے ہیں مالنی چیزی کوئی ویٹی ہے جس کا ویٹ ہے سیونٹی فائب کیجی اور اس کی ڈوز نگلتی ہے فائب ایم جی پرتی کیجی یعنی کہ اسے ہمیں پانچ میلی گرام پرتی کیجی کے حساب سے کوئی دوا دینی ہے اور جو اس کی فرکوینسی ہے ونس پرڈے یعنی کہ ہمیں اسے یہ دوا دن میں ایک بار دینی ہوتی ہے تو ہم یہاں پر سیونٹی فائب کو فائب سے مالٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر آئے گا ثری سیونٹی فائب ایم جی یعنی کہ ہم اسے ڈیلی ثری سیونٹی فائب ایم جی دوا دے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر باقی دواوں کی ڈوز بھی دی ہوئی ہے اور ان کی ڈوٹ بھی دیے ہوئے ہیں یہ سبھی دواے اورل یعنی کہ مو کے دوارہ دینی ہوتی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ثریز ویکلی یعنی کہ یہاں دکٹر مریج کو ہفتے میں تین بار دوا لینے کے لیے بولتے ہیں تو اس سے میں کیا ڈوز رہتی ہے وہ بھی یہاں پر دی ہوئی ہے اب ہم جان لے دیں کہ کون سے مریج کو کون سے دواے دینی ہوتی ہے WHO نے TB کے مریج کو دو کٹیگری میں ڈیوائیٹ کیا ہے کٹیگری 1 سپوٹم پوزیٹیف نیو پیشن یعنی کہ ایسے مریج جن کا جو تھوک والا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیف آتا ہے یا پھر جو نئے مریج ہوتا ہے تو ان میں ہمیں HRJD دو مہینے تک اس کے ساتھ میں HR چار مہینے تک دینی ہوتی ہے یعنی کہ ٹوٹل ہمیں چھ مہینے کا جو کورس ہے وہ کرنا ہوتا ہے جس میں کی جو HRJD ہی ہے وہ دو مہینے تک اس کے بعد HR چار مہینے تک دینی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہاں پر کٹیگری 2 اس میں ہوتا ہے ٹریٹمنٹ فیلیورز اور ریلیپسٹ کیسز یعنی کہ ایسے کیس جو کی ٹھیک نہیں ہوتے یا پھر مریج کو آرام نہیں ملتا یا پھر ایسے مریج جنے کی ٹی بی دوبارہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے SHRJD دو مہینے کے لیے HRJD ایک مہینے کے لیے پلس HRE پانچ مہینے کے لیے تو اس طرح سے یہاں پر مریج کو دوائے دی جاتی ہیں تو اس طرح سے ٹی بی کے مریج کا علاج کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے جتنی بھی دوائے بتائی ہیں وہ سب ہی کیویل مہینے کے لیے